دوستو یہ والا دیکھیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست کبوتر یہ کبوتر دیکھ رہے ہیں یہ دوستو درختوں پہ رہتے ہیں اور ابھی دن کو یہ باہر آ جاتے ہیں یہاں پہ یہ ساری فصلیں اور یہاں درختی درخت ہیں تو رہات کو درختوں پہ جلا جاتے ہیں وہ دیکھیں گھوم رہے ہیں ابھی ہم ان کا شکار کریں گے جیسے یہ واپس گھونسلوں میں جائیں گے چاہے شام کو چاہے دو گھنٹوں بعد اب ان کو یہاں پہ ہم اڑائیں گے اور دیکھتے ہیں بھائی کہاں جاتے ہیں اب جیسے گھونسلوں میں جائیں گے تو ہم جائیں گے ان کے پاس اور دوستو کافی سارے ہیں پیچھے بھی ہم نے دیکھے ہیں تین چار تو وہاں کیونکہ یہ درختوں پہ رہتے ہیں اس میں جنگلی بھی ہیں وہ دیسی بھی میکس ہیں کبوتر دوستو ہم ان کا شکار کریں گے ان کو ہم پکڑیں گے تو ان کو ہم ابھی اڑاتے ہیں تو دوستو یہ سارے جتنے بھی درخت ہیں وہاں تک درخت ہیں کافی کہنے تو یہاں جو ہے وہ کبوتر رہتے ہیں جنگلی اور دیسی ان درختوں کے اوپر گھونسلے بناوئے ہیں کافی لوگ یہاں سے پکڑا کے گئے ہیں تو آج وہاں پیچھے تھا ہمیں کوئی چیز نہیں ملی ہم دیکھ کے آئے ہیں اور وہاں سے کبوتر اڑے ہیں تین چار کبوتر اڑے ہیں وہ ان درختوں کے پاس پاس ہی تھے ہمیں پورا شک نہیں ہمیں یقین ہو گیا کہ یہاں پر بالکل کبوتر ہیں اور ابھی ہم کوشش کرتے ہیں جا رہے ہیں ان درختوں کو تو دیکھنے کی ہم جہاں کوشش کریں گے کبوتر کیا ہے کبوتر ہے دوستہ کبوتر ہیں چھوٹے بچے کو ملے ہیں وہاں پر ابھی دیکھتے ہیں ہم بھاگ کے جائیں گے سبر کریں سبر کریں سبر کریں دوستہ کبوتر کبوتر یہ بیٹھے ہیں کبوتر یہ دوستہ کبوتر بیٹھے ہیں اور ما شا اللہ جو ہے وہ یہ تو کبوتر کبوتر ہی ہے مجھے یہ تو بچے بھی لگ رہے ہیں یہ بچے بھی لگ رہے ہیں آپ کو ک Meinungل رہے ہیں اب اس کو کیسے پکڑنے ہیں آپ جال لگائیں گے بارکوشش کرتے ہیں دوستہ دوستہ ایک بچہ یہ اب دیکھیں بہت کیوتہ ہے یہ جال سے پکڑتے ہیں اور آرام سہرام سے پیچھے ہو جائیں پر اڑنا جاتے ہو یہ بلکل اڑنے کے قریب ہے یہ یہ بیٹیک رہے ہیں یہ بالکل دوسر اڑھنے کے قریب ہے اور میں تھوڑا سے پیچھ ہو جائیں تو آآ بھی پیچھ ہو جائیں جلڈے ہیں جلڈے ہیں جلدی بھاگ کے جائے جالرجہ جلدی جا لے ہو جالرجہ جلل hoped جلدی جالرجہ جلدی جاللے ہو جلدی جالرجہ جارلے ہیں اور جلدی جملگی ہے کہ پیچھ یہ گفت برے اور میں ہن کو اللہ نہ رہاzenie ہے ہے جلدی ٹھائی اور اس کو دوسرے پھر پروں تک ہن کو مگنئے کو دوسرے جنگلیک اور دیشک لوگ اس میں سے یہ ایک بیٹھا ہے یہ وائٹ والا ہے ایک دوسرا جو کبوتر ہے وہ بالکل جنگلی ہے اور دوسرا اس کا جو بچہ ہے یہ دیکھیں یہ بالکل اڑنے کے قریب ہے دوسرا آرام سے میں آپ کو بیچے سے دکھا رہا ہوں زوم کر کے اور یہ جو اس کے بچے بھی مجود ہیں بھائی ایک جنگلی کا بچہ تو مجھے نظر آ رہا ہے اس کا دوسرا کا بتا نہیں یہ دیکھیں جنگلی بچہ بھی اس کا مجھے نظر آ رہا ہے کیا کریں کیا کریں جال ہے میں تو کہتا ہوں جال سے رہنا جائیں ابھی اس طرح کریں اس کو جو ہے کوشش کریں تو ہاتھ پکڑنے کی کوشش کریں آرام سے رہم سے رہم سے رہم سے رہم دوسرا ہمارے پاس 담ھوں چھوٹے جاءنے ایکemente دوسرا ابھی ہم کوشش کر رہے ہم جائنے ہمٹھائٹیوں نہیں چھوٹے جائنے کیونکہ جال سے ہو سکتا نکل جائے ابھی ہم ہاتھ سکرہ پکڑنے کی دوسرا کوشش کریں گے کیونکہ اب یہ پانی بھی ہے اور ہم کہتے ہیں بچے اس کے چھوٹے ہیں کہیں گرنے جائیں یہ بچے بھی ان کو لگتا ہے بچے بھی انہوں تھوڑے سے پارت ہو یار ان کا کافی اچھے ہیں یہ بچے جو پڑا ہے یہ سامنے وہ آگے یہ سامنے جو پڑا ہے یہ والا یہ بھی اس کے پار شہر کافی تو اس کو دوستو ہم جو ہے تو دوستو آرام سے اس کو ہاں پکڑنے کی ہم کوشش ہے پکڑ 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 دوستو یہ والا دیکھیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست کبوتر جو ہے دوستو ہم نے پکڑ لی یہ دیسی کبوتر ہے بالکل اور اس کو نا اب آپ کس میں ڈالیں ہم تو کچھ چیز لے ہیں نہیں کچھ شاپر وغیر ہے ادھر کچھ شاپر وغیر میں ڈال دیں تو دوستو اس کو جائنا تو دوستو ابھی ہمارے پاس سے یہ والا دوستو تینوں بیٹھیں اب دوستو یہ تو بچے ہیں دونوں یہ تو انشاءاللہ ہاتھ آ جائیں گی ہمارے اور دوسا کبوتر بالکل نا یہ دیکھیں یار بھائی یہ اس کو یہ یہ اڑنے کے قریب ہے پچھو جائیں پچھو جائیں یہ بالکل اڑنے کے قریب ہے رام سے جان بھائی یہ چینہ کبوتر دوستو بالکل دیسی ہے اور جنگلی بلکہ کبوتر ہے یہ والا چینہ اور یہ کہیں نکلے گا پکڑے گا پکڑے گا پکڑے 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 میرے خیال ہیں یہ بچوں کی وجہ سے نہیں بھاگ رہے لگتے ہیں ان کو بچوں کی وجہ سے بچے چھوڑ ہی رہے دوستو یہ کتنا پیارا کبوتر دوستو ہم نے پکڑ لیا ہے اور بالکل دوستو جنگلی کبوتر ہے ماشاءاللہ اور کتنا زبردست ہے کتنا پیر اس کی آنکھیں دیکھیں یار اس کی آنکھیں ماشاءاللہ دوستو بہت زبردست کبوتر ہم نے پکڑ لیا ہے آہ 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 تو دوستو بچے دو اوپر پڑے ہیں تو دوستو بچے تو حرام سے ہاتھ آ جائیں گے دوستو آج اور دوستو بہت کیوشش ہم نے محنت کیا اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آگے ہیں تو شاپر میں آہ شاپر میں ڈالتے جائیں دوستو اب یہ دو بچے بیٹھے ہیں تو اچھا یہ مسئلہ دوستو یہ تھا کہ انہوں نے گھنسلا بنائے بہت پیارا گھنسلا دیکھیں دوستو ان کا بنائی ہوئے اور بچے بھی ماشاءاللہ بچے یہاں دیکھنے خیال سے بچے کو اڑنا جائے کیونکہ وہ تو بچے کو بڑے ٹکنیک سے آپ نے پکڑنا ہے کیونکہ ہم ٹکنیک سے دوستو پکڑ رہے ہیں اور ررام سے پکڑنا ہے ریرام سے ریرام سے ریرام سے نکل لے جائے دوستو بچے دوستو دیکھیں کتنا پیارا بچہ دوستو یہ اس کے پر دیکھیں ماشاءاللہ یہ تو پورا کبوتر لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ بچوں کی وجہ سے کبوتر دوستو نہیں اڑ رہے تھے تو یہ تو کب کے جو ہے وہ نکل جاتے دوستو اور دوستو ہم نے پورے شکار کر کے اور بڑا ٹائم لگا کے دوستو ہم نے پکڑا ہے نہیں تو یہ کبوتر نکل جاتے اس کو جو ہے وہ یہ بہت پیارا ہے اس کے ایسے پار کھولیں پیچھو کے ایسے پر کھولیں اس کے یہ دوستو کتنا پیارا یار یہ دیکھیں زبردست جو ہے وہ ماشاءاللہ ہم نے دوستو پکڑ لیا ہے اور ہاں ایسے ایسے ہاں ہاں ایسے ہلائیں بھائی کتنا دوستو پیارا ہے اور اس کو ہم نے ابیل آخر جو ہے وہ پکڑ لیا ہے کتنا پیارا بچہ دوستو یہ دیکھیں آپ تو اب دوسرا آپ دیکھتے ہیں چلیں جی اس کو آپ ڈالیں شاپر میں اب دوستو ایک آخری رہا گیا ہمارے پاس دوسرا بچہ دوستو یہ تو بلکل ہی وائٹ ہے یہاں پہ ایک وائٹ کبوتر تا بلکل اسی طرح ہے اور دوستو مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے فاقتہ سے کراس وغیرہ کروایا ہو یہ فاقتہ سے دوستی ہوگی ان کبوتروں کی کیونکہ فاقتہ اس طرح کی جگہوں پہ رہتی ہیں جہاں پہ زیادہ سبزہ ہو اور گھنی جگہ ہو تو یہ دیکھیں لگتا ہے کہ سردیوں انہوں نے گزاری ہیں لیکن پتہ نہیں چلا پکڑ 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 یہ دوستو آر آخر اور اس میں تو کچھ ہوئی ہے نہیں دیکھیں اس کو اس کو ہلائیں اس کو ہلائیں آنڈے آنڈے ہاں یہ دیکھیں دوستو کتنا پیارا زبردست جو ہے وہ بل آخر ہم نے پکڑ لیا دوستو اور ہم سے اس کو آرام سے دکھائیں یہ وائٹ کتنا پیارا دوستو بلکل اپنے جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ مادی ہے کہ پتہ نہیں نارے ہم دیکھتے ہیں کہ مادی اور نارے وائٹ والا بلکل اسی طرح ہے اپنے ماں یا باپ پہ دونوں جو ہے وہ اس پہ گیا اور بہت ہی پیارا دوستو ہمارے پاس یہ ہم نے پکڑ لیا دوسرا ککتر اور زبردست ہمارا جو ہے وہ دوستو شکار بن گیا ہے اور کتنا پیارا دیکھیں دوستو ہمارے پاس دوستو چار آگئے ہمارے ہاتھ دوستو جتنے بھی دراخت ہیں یہاں پہ سارے گھنے دراخت ہیں اور یہاں بہات بھی ہیں اور اس لئے وہاں شکاریاں کے شکار کرتے ہیں کبھی فاختہ کے بچے اٹھا جاتے ہیں کبھی ان کے اور یہ شکار پورا کرتے ہیں یہاں پہ اور ہمیں دوستو کبوتر مل گئے ہیں دو بل آخر ہمیں نے شکار آج کر لیا حمداللہ پورا دو ہمیں کبوتر جو ہے وہ مل گئے ہیں بہت ہی پیارے ہیں ابھی پھر جا رہے ہیں آگے دوستو تو آگے اور ہم کوشش کریں گے آگے کہیں وہاں وہ باغات میں ہم جائیں گے وہاں دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز ہمیں مل جائے تو انشاءاللہ ہم اس کا شکار کریں گے تو اس کا بل آخر ہم شکار کر لیا بہت پیارے ہیں دوستو کبوتر ہمیں مل گئے الحمداللہ بڑی کوشش سے محمد دوستو کی ہم نے چار پانچ گھنٹے ہم نے یہاں پہ لگائے ہیں پہلا وہ بڑے باغات میں اس کوان کوش نہیں ملا یہاں میں معلوم ہوا ہے کہ یہاں کبوتر تھے کیونکہ وہاں کبوتر دانے بھی کھا رہے تھے ہم نے کبوتر اڑائے بھی ہیں وہی بہلے کبوتر ہیں دوستو اور کافی انتظار کی ہم نے آخر ہمیں مل گئے ہیں تو انشاءاللہ دوستو سنے کی ویڈیو آپ کو ضرور ہم دکھائیں گے ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا ویڈیو کی زیادہ لائک کرنا آپ کا دیکھنے بہت شکریہ دی